معروف قلمکار نصار آزمی پھول کے آنسوں کے دیو آچے میں لکھتے ہیں جس طرح داستانوں کے بعد ناویل ناویل کے بعد مختصر افسانہ وقت کی ضرورت ثابت ہوئی اسی طرح مینی افسانہ یا افسانچہ بھی افسانے کے بعد موجودہ دور میں زندگی کے ایک ضرورت اور حقیقت کے حیثیت رکھتا ہے اس قسوٹی پر پرکھنے کے لیے چند دلچسپ افسانچے سنتے ہیں عریم اسماعی کا افسانچہ سنتے ہیں انوان ہے در کرونا کی وبا ملک میں تیزی سے پھیل رہی تھی کچھ لوگوں کو شکی بنیاد پر چودہ دن قرنٹینہ میں رکھا جا رہا تھا قرنٹینہ میں لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے میری ڈیوٹی لگ گئی پہلے دن کی ڈیوٹی ختم کر کے میں گھر پہنچا دروازے پر دستک دی بیوی نے دروازے کی دوسری جانب سے کہا آپ کو کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وائرس اپنے ساتھ گھر لے آئیں میں نے سمجھایا کہایا وہ تو کرونا کے مریض نہیں ہے محض شک کی بنیاد تر انہیں الگ مقام پر رکھا گیا ہے اور میں بھی بڑی احتیاط سے رہ رہا ہوں لیکن وہ بات سمجھنے کچھ تیار ہی نہیں تھی اس کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات بیٹھی تھی اور وہ بار بار وہی بات دھوڑا رہی تھی کہ میں کرونا کے وائرس گھر لے آؤں گا وہ مجھے مشورہ دنے دگی کہ جہاں میری ڈیوٹی لگی ہے وہاں پر بہت سے روم خالی پڑے ہوں گے انہیں میں سے کسی ایک کمرے میں رہوں اور چودہ دن مکمل ہو جائے تو اپنی جانٹ کراؤں ریپورٹ اگر منفی آئے تو گھر آ جاؤں اس کی باتیں سن کر میں نے سر پکڑ لیا دوسرے ہی پل میں نے ایک ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجاتے ہوئی کہا ٹھیک ہے خریب ہی میری ایک کالیج فرینڈ رہتی ہے بیچاری اکیلی ہے اور ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اس نے بہت دفعہ مجھے بلایا اب وہ وقت بھی ہے اور موقع بھی تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں اس کا فلیٹ قریب ہی ہے میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس نے دروازے کے دونوں پر کھول دیئے عبدہ رحمانی کا افسانچہ سنتے ہیں لیکن یہ افسانچہ ان کا نہیں انہوں نے انگریجی سے ترجمہ کیا ہے انوان ہے ماں کی آخری خواہی بڑھوں کی لہائی جگہ سے بیٹے کو اطلاع دی گئی کہ ماں کا آخری وقت ہے آ کر ملاقات کر لو بڑی ماں کی ذمہ داری بیٹا نہیں اٹھا سکتا تھا اس لیے اسے کافی پہلی جگہ داخل کا چکا تھا کبھی کبھر ملاقات کرنی آ جاتا تھا گاں بھرم ماں کی آخری ساکت میں بیٹی نے آ کر پوچھا امی آپ کی کوئی خواہش بیٹا اس جگہ چھت کا پنکھر لگوا دو سخت گرمی ہے ماں نے مصطرب ہو کر کہا اتنا ازا تو آپ نے کوئی شکایت نہیں کی اور اب آخری وقت میں آپ شکایت کر رہی ہیں بیٹا حیران تھا کہ یہ آخری وقت میں ماں کو کیا سوجی بیٹا یہ میں تمہارے یہ کہہ رہی ہوں جب تمہیں تمہارے بچے یہاں بھیجیں گے تو تمہیں بہت گرمی لگے گی میں نے تو اس گرمی کے ساتھ جیسے تیسے گزارہ کر لیا اب ہم نشات یاسمین خان کا افثانچہ سنتے ہیں علمان ہے افریت سیہ شہر کی امارتیں پلازی دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی مگر شہر کی ویرانی دیکھ کر پریشانی بھی لاحق ہو رہی تھی انہوں نے گائیٹ سے پوچھا کیا یہاں کوئی وبائی بیماری پھیڑی تھی کیمیائی حملہ ہوا یا کسی افریت کے خوف سے لوگ شہر چھوڑ گئے گائیٹ نے کہا شہر والوں نے پلازے بلنگیں تو بنا لی مگر ان سب کو بنیادی سہولتیں فراہم نہ کر سکی امیر تو بڑے شہروں اور دوسری ملکوں کی طرف ہجرت کر گئے غریب اپنے اپنے گاؤں لوڑ گئے سیہہ نے کہا میرا تجربہ کہتا ہے جب شہر والے خود اپنے دشمن بن جائیں تو کسی افریت یا بیماری کی ضرورت نہیں رہتی اور اب ہم سنتے ہیں جناب ٹوکٹر اقبال حاشمانی کا سانچہ خیرار وہ مسجد کے باہر کھڑی تھی جسم پر جگی سیشن کا بلکہ تھا لیکن چہرہ کھلا ہوا تھا چہرہ بھی حسن کا گواہ تھا برقے کی طراش ایسی تھی کہ جسم چھیختا ہوا نمائیا تھا عمر سے ہی کوئی اٹھائی یا تیس ہوگی ہاتھ میں پرے کاٹ تھا جس پر لکھا تھا میں بیوہ ہوں میری مدد کیجئے مجھ سمیت بہت سے نمازیوں نے دل کھول کر خیرات دی اگلے جنگ مسجد سے نکلا تو وہاں اسی جگہ ایک بڑھی عورت بیٹھی تھی سامنے ایک گتہ رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا میں بیوہ ہوں بے سہارہ ہوں میری مدد کیجئے سامنے بچھے کپڑے پر چند سکھے پڑے تھے لوگ بے نیازی سے گزر رہے تھے بقیہ افسانچے سنانے سے پہلے ایک الکمار ہے اسے بھی سن لیں افسانچے کی آبیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد تک افسانچے کو پہنچانی کے لیے دنیا افسانچہ کا حلقہ وسیع کریں اپنی احباب سے گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں خالد شیخ تاہری کا افسانچہ سنتے ہیں انوان ہے قسمت والی یہ دیکھیں ناظرین دس لاکھ کا چیک کیا یہ دس لاکھ اس باپ کی داد رفی کو پائیں گے جس کی آٹھ سال کی بیٹی بے دردی سے رونگی گئی ہو دس لاکھ کا چیک اس نے ہاتھ سے لے کر جب صحافی نے کیمرے کی جانب لہرہ تیوے کہا تو اس کے دماغ میں سین ناسی بابا کے الفاظ کونجنے لگے تیری مفلسی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی ہے یہ لڑکی بڑی خسمت والی ہے اب آخر میں اپنی ہی ایک مینی کہانی سناتا ہوں انوان ہے بروڈکاسٹ بند ہے کہاں چلے بیگم کی دھاڑ کی آواز نے مجھے سہما دیا پھر بھی کچھ تو مردانگی دکھانی تھی اس لیے منمناتی آواز سے ذرا اونچی آواز میں کہا دروازے پر بیٹھ کر خالی گری کو گھول لوں گا کچھ تازگی آ جائے گی باہر کرونا پھیلا ہے واپس آئیں گے تو پھر کلورین کا پھوار لینا ہوگا بیگم نے دبنگ آواز میں کہا تو میں بھی جواب میں منمنایا وہ بھی اس طرح کہ دیوار کے کان بھی سننا سکیں اور پھر ہاں تو کو دھو دھو کر بھی تم کو مطمئن نہ کر سکوں گا تو سینٹائزر سے دوبارہ غسل دست کرانا ضروری ہم پتہ نہیں پاکستان کے کس گڑھے میں کرونا چھپا بیٹھا ہے جو مجھے دیکھتے ہی اچھل کر پیر تسمہ پا بن جائے گا ابھی میری بڑھ بڑا ہر کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ برابر والے شفیق صاحب کی چنگھار تھی اور اس سے دگنی تیز ان کی بیگم کی آواز سنائی دی میری بیگم کے ہونٹوں پہ مسکراہت دوڑ گئی وہ سرشار لہجے میں بوری صبح ندیم صاحب کے گھر سے بھی کچار کی آوازیں آ رہی تھی میں نے زیر لپ کا صبح تو ہم بیگو بڑو ہوئے تھے بیگم میں سنا نہیں ان کا سلسلے کرام جاری رہا ویسے لوگ ڈاؤن کا اثر تو ہے کہ اب گھروں میں لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں میں نے چاہا کہہ دوں لڑائیاں تو خوب ہو رہی ہیں مگر بروڈکاسٹ بند ہے مگر خاموش رہ گیا کیونکہ پتھان کی چائے کی دکان بھی بند ہے اور دوستوں کی بیٹھک بھی